جھوٹی سی قیامہ بس تیری نایات مٹا گئی ہلا گئی میرا جنو انسان اللہ کی بنائی گئی سب سے خوبصورت مخلوق جس کے بغیر کائنات کی تکمیل ناممکن ہے لیکن یہ انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے اور ان کے حصول میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہ بھی کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے میں مدد ان غافل انسانوں کو ان کی موت سے پہلے آخرت سوارنے کا ایک موقع دینے آیا ہوں کدھر مر گئے سب؟ کیا یہ سارا کام میں کروں گا؟ آخر کدھر چلے گئے سب لوگ؟ میں یہ گوشت اکیلا کیسے بنا ہوا؟ سمجھ نہیں آتی آخر چلے کہاں گئے؟ تم پولیس والے ہو تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ میں تو بس ایک پیغام رسا ہوں تمہارے لیے پیغام لیا ہوں تم مجھے پاگل بنا رہے ہو ہاں؟ مطلب کی بات کرو کیا ہے؟ تو پھر سنو عبداللہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ مرے ہوئے جانور سب ہی اللہ کے حضور گواہی دیں گے تم اپنی موت کے آنے سے پہلے عبداللہ حساب ٹھیک کر لو کہنا کیا چاہتے ہو ہاں؟ مردہ جانور موت یاد دلاتے ہیں کسی کا بیمار ہونا موت یاد دلاتا ہے کیڑوں کا زمین پر رینگنا ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے عبداللہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ موت کا پیغام ہے عبداللہ اپنے حساب کتاب پورے کیے بغیر دوسری دنیا میں مت جانا یا اللہ خیئے بھائی بھائی جانور آگے ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم فکر نہ کرو ایسا کرو اپنے بابا کے ساتھ میرے بابا کی دکان پہ آ جانا ٹھیک ہے پیٹا اوہ آج تو آپ لیٹ ہو گئے بابا خیریت تو ہے میری بیٹی نے آج مجھے اٹھایا نہیں نا تب ہی لیٹ ہو گیا جلدی اٹھا کریں بابا یہ عادت ڈالنی پڑے گی آپ کو آٹھ دن بعد میری شادی ہے اور آپ ہیں کہ مجھے ابھی تک بچی سمجھتے ہیں تو کیا ہوا؟ میرے لیے ابھی تم بچی ہی ہو چلو میری جان میرے بابا جیسا کوئی نہیں ہے ارے ہاں بابا آج میری ایک سٹوڈنٹ آپ کی دکان پہ آئے گی بہت اچھی سٹوڈنٹ ہے وہ میری میں کچھ پیسے اسے دینا چاہتی ہوں اور آپ کو بھی اس سواب میں شامل ہونا پڑے گا اور اسے کچھ گوشت بھی دلوا دیجئے گا وہ ضرورت مند ہے بابا جانتے ہیں اس کے بابا کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیچر ساہبا جو آپ کا حکم میں گوشت دے دوں گا اسی لیے میرے بابا سب سے اچھے ہیں خدا حافظ بابا ٹھیک ہے آنٹی پیسے بعد میں دے دیجئے گا بہت شکریہ بیٹا جی کوئی بات نہیں سلمان صاحب بہت بیزی ہیں آپ وہ مجھے بھی کیا تھوڑا سا گوشت دیں گے آپ تمہارے لیے گوشت نہیں یہ پھول ہے اس لیے تم مجھے اچھے لگتے ہو ان پھولوں سے بھی کہیں زیادہ ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں ابھی بھی پوچھ ہی رہے ہو چلو شاپنگ پر میں نے اببو کو پتا دیا تھا کہ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے ایک منٹ بولے بادری بھائی ہم کتے کا گوشت لے کر آ گئے ہیں آپ اپنے آدمیوں کو بیچے کیوں اتار لیں جلدی کیجئے بادری بھائی کیا ہوا سلمان نہیں کچھ نہیں ہوا تم یہی دکان پر رکھو اور میں بس ابھی آیا مگر یہ پکڑو زرہ مردہ جانور موت کی یاد دلاتے ہیں یہ سب کیا ہے انکل تم یہاں کیا کر رہے ہو دکان پر کیوں نہیں گئے تم تو اس لئے آپ نے کبھی مجھے یہاں نہیں آنے دیا مجھ سے کیوں چھپایا آپ نے کیوں کہ تم سے یہ برداشت نہیں ہوگا چلو اب سیدھا دکان پر جاؤ نہیں میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا اس کی اجازت نہیں دوں گا میں آپ کو تم ہوتے کونوں مجھے اجازت دینے والے ہاں میں کئی سالوں سے یہ دکان ایسے ہی چلا رہا ہوں اور کسی نے روکنے کی جرت نہیں کی تم مجھے کیا روک ہوگے میری بات سنو جو تم نے دیکھا اسے بھول جاؤ انکر آپ یہ نہیں کر سکتے انسانوں کو حرام گوشت نہیں کھلا سکتے آپ آپ یہاں انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے بتائیے مجھے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہاں نہیں لگتا میں انسانوں کو مارتا ہوں کیا یہ جانور اٹھ کر لوگوں کو سب کچھ بتائیں گے ہاں جب یہ وقت آئے گا تو میں خود ہی یہ سب کچھ دیکھ لوں گا لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب جاؤ اور جا کر بیرن کا دھیان رکھو چلو جلدی جاؤ دکان پر جلو جاؤ دکان پر جلدی جلدی جاؤ جاؤ دکان پر بادری کام خراب نہ ہو جائے وہ ایسا نہیں کرے گا وہ میرا ہونے والا داماد ہے وہ ایسا کس لیے کرے گا چلو چلو تم اپنا کام کرو شاوال جلدی جلدی نہیں کر سکتا میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا بیرن بیرن کیا کہے گی مگر یہ سب نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہیلو پولیس میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں بادری کساب کی دکان پر جی وہ مردہ جانوروں کا گوشت بیچا جاتا ہے آپ یہاں کر دیکھ سکتے ہیں چلو جلدی کام کرو ہاتھ مت رکھو بادری بھائی بادری بھائی بادری بھائی جلدی سے سب کو چھپا لوں خیر تو ہے بھائی پولیس میں جو اپنا آدمی ہے نا اس کی کول آئی ہے پولیس ادھر آ رہی ہے کسی نے آپ کے بارے میں ان کو خبر دی ہے سلمان بھائی سلمان چلو بس ابھی جو بھائی دیا سر لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اٹھا رہے ہیں سر آجو 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 ادھر ادھر چلو چلو چلدی کرو چلدی چلو مجھے معاف کرنا بیرن میں یہ کرنے پر مجبور ہوں کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہی لے گا ہلنا مت ہاتھ اوپر اٹھاؤ جلدی کرو کوئی حرکت نہ کریں سب اپنے کام چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ چلو 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 جلدی کرو خوش آمدید انسپیکٹر صاحب خیر تو ہے نا مردہ گوش بیشتے ہو ہمیں خبر ملی ہے کیسی خبر کون سے خبر سب ہی جانتے ہیں کہ میں صرف تازہ گوشت ہی بیشتا ہوں ہمیں تلاشی لینی ہے ہاں ضرور لیجئے کیونکہ میں نے قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے سب آپ کے سامنے ہیں لیجئے تلاشی چلو چلو اس طرف آؤ یہ پکڑو اور ادھر دیکھو چلو 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 Evan معاشر موسیقی سر ہم نے اندر دیکھ لیا ہے کچھ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے چلو آجاؤ چلو نکلتے ہیں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے چلو نکلو یہاں تے کچھ نہیں ملا یہاں تے موسیقی یہ لو بیٹا اور اپنے ٹیچر کو تھینکس بولو نہیں کوئی بات نہیں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا سب کچھ تم میری بیوی بنو گی اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے کیا ہے یہ سر انکل تم میرے داماد بننے والے ہو نا تو پھر میرے بارے میں پولیس کو اطلاع کیوں دی بھول گے جب تم بھوکے تھے تو میں نے تمہیں کھانا دیا تمہارے بیمار باپ کے علاج پر پیسے کچھ نے لگائے میں نے وہ پیسے میں نے اپنی محنت سے کمائے تھے میرا حق تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہا تھا نا آپ کو کہ یہ گوشت نقصان دے ہے میں انسانیت کا یوں نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کیا نقصان ہے تم نے میرے گوشت سے ہوتا ہوا کون سا نقصان دیکھا ہے تم انسانیت کے ٹھیکے دار ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب حلال گوشت بیچتے ہیں کیا جانتے ہو گوشت کتنا مہنگا ہے اگر میں یہ سب نہ کروں تو دو دن میں سڑک پر آ جاؤں گا بھیکاریوں کی طرح آج مجھے سمجھ میں آ گیا آپ صرف امیر ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ بیٹھ کر تھنڈے دیماغ سے سوچئے یہ پیسے حرام ہیں انکل حرام ہیں یہ پیسے حرام اور حلال کی تمیز اب تم مجھے سکھاؤ گے اور یاد ارکھو اب میری دکان پر مت آنا میں منگنی بھی توڑتا ہوں بیرن کو بھول جاؤ یہ شادی نہیں ہوگی سمجھے تم یہ شادی نہیں ہوگی بس آپ ایسا نہیں کریں گے کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا انکل ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بیرن کو میں سب کچھ بتا دوں گا بیرن آپ کی طرح نہیں ہے وہ میری بات ضرور سنے گی میں تمہیں جان سے مارٹا لوں گا اب میری آنکھوں میں مارٹا لوں گا اگر تم میری بیٹی کے پاس مزر آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا جان سے مار دوں گا چھوڑوں ٹھیک ہو نا بیٹا کہیں چوڑ تو نہیں لگی جی شکریہ میں ٹھیک ہوں کیا مطلب ہے بابا میں کیوں نہ ملوں اسے ایک ہفتے بعد میری شادی ہونے والی ہے اس سے یہ شادی نہیں ہو سکتی بیرن کیوں بابا کیا ہو گیا ہے ایک دم ایسا کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا بادری صاحب کیوں کہ اس کمینے نے پولیس کو میری جھوٹی خبر دی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا سلمان نے یہ سب کیا اچھا اچھا اس نے کہا کہ میں مرتا گوشت بیجتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ میں گدھے اور کتے کا گوشت بیجتا ہوں بابا سلمان آپ پر الزام کیسے لگا سکتا ہے آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تم اس کو نہیں جان پائی مگر میں اسے جان گیا وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے بیٹی اس نے میرے پاس اتنی دیر کام کیا اور میرا ہی نہیں بنا بابا آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرا سلمان ہرگز ایسا نہیں کر سکتا تو میں کیا تم سے جھوٹ بول رہا ہوں وہ کب سے اپنی دکان بنانا چاہتا ہے مجھے ختم کرنا چاہتا ہے کان کھول کر سن لو تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی سلمان سلمان ایسا نہیں کر سکتا بابا اس نے کیا ہے مگر شکر ہے کہ پولیس کے سامنے وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پایا اس نے مجھ پر جو بہتان لگایا وہ جھوٹا تھا یہ منگنی ٹوٹ چکی ہے اب تم اس سے نہیں ملوگی اور نہ ہی بات کروگی بابا منگنی توڑنا اتنا آسان ہے کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں خود جاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی بیرن رکو بیٹا تم کہاں جا رہی ہو جانے دو اسے اسے اپنے کانوں سے سن لینے دو سلمان جلدی دروازہ کھولو سلمان سلمان بیرن کیا یہ سچ ہے بابا نے جب اس سے کہا وہ سچ ہے کیا تم نے ان کی دکان پر ریٹ کروائی ہاں وہ میں نے خبر تو دی تھی مگر شر مانی چاہیے تمہیں سلمان ڈوب مرنا چاہیے میرے بابا نے تمہیں کام دیا اپنی بیٹی دی اور تم نے تم نے ان کو یہ سلا دیا یہ سلا دیا تم نے شکریہ اسی طرح آدھا کرتے ہیں نہیں بیرن میں قسم کھاتا ہوں میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لفظ اور مت بولنا سلمان میرے بابا ایسے انسان نہیں ہے تم نے یہ سب اپنی دکان کھولنے کیلئے کیا ہے نا کیا نہیں بیرن میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں تمہارے بابا لوگوں کو گتوں کا اور اور کتوں کا گوشت بھیجتے ہیں آج سے سب کچھ ہتم ہو گیا یہ لو اپنی انگوٹھی اور اب کبھی میرے سامنے مت آنا آج کے بعد سب ختم ہو گیا میں مر گئی تمہارے لیے بیرن بیرن مت جاؤ بیرن میری بات سنو میں نے جو کہا وہ سچ ہے میری بات سنو بیرن میرا یقین کرو مت جاؤ یہ الگ ہو ہی گئے اگر تم ان دونوں کا تعلق مزید خراب کر دو تو میں اپنی بیٹی بیرن کی شادی تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں یہ کام آسان ہے بابا بیرن بس ہاں کہہ دے ابھی تو بہت بڑے کام کرنے ہیں بہت بڑے موسیقی 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 کیا کروں میں اب کیسے ثابت کروں گا میں یہ نہیں ہو سکتا بابا نہیں ہو سکتا تم اپنی چھوٹی سی دکان کیوں نہیں کھول لیتے جہاں پہ صرف حلال گوشت بکے گا بس اور دیکھ لینا سچائی کو کوئی مات نہیں دے سکتا شکریہ بابا خوش آمدید جی بہت شکریہ مبارک حسلمان بہت بہت مبارک جی پلیس تشریف لائیے جی بہت شکریہ بہت مبارک حسلمان بہت مبارک ہو آپ کو دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے تمہارے دل میں اب تو کوئی شک نہیں رہا یہ لڑکا یہی کرنا چاہتا تھا اب تمہیں یقین ہو گیا میری بات پر کہ میں سچ کہہ رہا تھا جی آئیے تینکیو جی آئیے بیرن 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 میں جانتا تھا تم آوگی یقین ہو گیا مجھے یقین ہو گیا یہی چاہتے تھے تم تم نے سب کچھ اس دکان کے لیے کیا تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی بیرن میں نے یہ دکان کس لیے کھولی ہے جانتی ہو میں تمہارے بابا کو اب یہ کام نہیں کرنے دوں گا تم ابھی تک میرے بابا پر الزام لگا رہے ہو تم نے اس دکان کو کھولنے کے لیے مجھے چھوڑنا بھی مناسب سمجھا تم یہ کیسے کر سکتے ہو سلمان کیسے دھوکہ دے سکتے ہو ہم سب کو بیرن میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اگر کوئی دھوکے باز ہے تو وہ تمہارے بابا ہے لیکن ایک دن سچائی تمہارے سامنے آئے گی اور اس دن تم پہلے کی طرح میرا انتظار کرو گی اب شاید وہ دن کبھی نہیں آئے گا سلمان کبھی نہیں کیونکہ میں ویدات سے شادی کر رہی ہوں کیا بیرن 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 رک جاؤ مات جاؤ بابا میں ویدات سے شادی کیلئی تیار ہوں نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئے ویدات صاحب مجھے پتا ہے بابا نے بتایا ہے تو پھر کل ملاقات ہوگی ہاں واقعی میں خوش ہوں کیونکہ آپ نے اپنی بات پوری کی اب میری باری ہے بابا جان آرڈر تو صرف آپ کو ہی ملے گا بس آپ سارا مال اکٹھا کر لیں گے نا یعنی سب کچھ ٹائم پہ مل جائے گا نا سب تیار کر لوں گا اور مال بھی ڈھونڈ لوں گا یہ مال سو فیصد گائے اور بچڑے کے گوشت کا ہوگا آپ پیسے تیار رکھنا ہے ہلو سلیم جانور اکٹھے کر لیے کیا آرڈر مل گیا اللہ جو دے رہا ہے اسے اکٹھا کر لینا چاہیے ابھی کام شروع کرو اور میرے آنے تک جلدی سے مال اکٹھا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے جانا چاہیے اگر جانور مل گئے تو آپ کا آرڈر بھی تو تیار کرنا ہے خدا حافظ ٹھیک ہے خدا حافظ شام کو ملتے ہیں تم یہاں بادری کے ساتھ کیا کر رہے تھے تمہارا کیا کام ہے یہاں تم اس لڑکی پر کیسے نظر رکھ سکتے ہو جس کی منگنی ہو چکی ہے تمہیں شرم نہیں آتی کس طرح کے مرد ہو تم بس مجھے بیرن سے ملنا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ تو تمہیں بیرن سے ملنا ہے بولو لینے آئے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور تم بھی مجھے پسند کرتی ہو یہ سچائی ماننے سے انکار کیوں کرتی ہو کہ مجھے چاہتی ہو ہماری منگنی کب کی ٹوٹ گئی سلمان کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو جی بولیے بیرن صاحبہ ہماری ایک سٹوڈنٹ آئیشہ جلماس بے ہوش ہو گئی ہے اسے ہسپیٹل لے کر جانا ہے کیا اوہ میرے خدایہ میں ابھی آتی ہوں بیرن بیرن کیا ہوا آئیشہ کیوں بے ہوش ہو گئی ہے سر آئیشہ اچانک بے ہوش ہو گئی ہے سکر مت کریں ٹھیک ہو جائے گی آپ کی بیٹی کو جگر کا مسئلہ ہے مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گی کیا مطلب ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے گھر میں کتہ ہے نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں کتہ تو کیا کوئی بھی جانور نہیں ہے مگر انسان کو یہ بیماری کتے کی وجہ سے ہوتی ہے انسان کو بہت سی بیماریاں لگتی ہیں وہ بھی کتے کی وجہ سے میری بیٹی کو یہ بیماری کیسے لگ گی ڈاکٹر صاحب بازاری گوشت سے بھی ہو سکتی ہے گوشت سے لگ سکتی ڈاکٹر صاحب ہاں اس نے گوشت کھایا تو تھا لیکن آپ جس جگہ سے گوشت لیتے ہیں برائے مہربانی احتیاط سے لیا کریں اگر دکاندار پر یقین نہیں تو نہ لیں آپ کی بیٹی نے یا تو گھر سے یا پھر سکول سے کچھ ایسا ویسا کھایا ضرور ہے یہ آپ کے لیے اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی نا بیماری بہت خطرناک ہے علاج بھی بہت مشکل ہے یہ گوشت بہت خراب تھا اس لیے علاج کافی مہنگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا بہت شکریہ آئیشہ کیسی ہے اللہ تمہیں پوچھے گا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یعنی میں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی جانتی ہو میری بیٹی بیمار کیوں ہے تم نے جو گوشت دیا تھا اس کی وجہ سے اس گوشت میں کتے کا گوشت تھا سمجھی تم رکیے رکیے ایک منٹ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے دفعہ ہو جائے یہاں سے ابھی بھی اپنے باپ کو بے گناہ کہہ رہی ہو پلیس ریلیکس ہو جائے دیکھ لیں نا تم چلو شاہباش جلدی سے اپنا کام ختم کر کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہو گیا بس جلدی چلدی اللہ تم کو سزا دے گا اس کی کون ہو تم انسانیت نہیں ہے تمہیں زرہ سے بھی انسانیت نہیں ہے تمہاری وجہ سے میری بیٹی بیمار ہو گئی حساب دھو گئے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا بیمار ہونے والے موت کی یاد دلاتے ہیں تم ہوتے کون ہو میری جگہ پر آ کر اس طرح سے مجھ سے پاک کرنے ہو رہے ہیں تمہاری بیٹی کا بھی نہیں تمہارا بھی جینا حرام کر دوں گا اس دنیا میں اور تم موت مانگو گے سمجھ گے تم بابا بیٹی تم یہاں کیوں آئی ہو آج میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا دیکھ لیا سلمان ٹھیک کہتا تھا آپ غلط تھے میں نے آپ کا یہ کین کر کے بہت بڑی غلطی کی بابا بیرن رکو چھوڑیے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی میں نے جو بھی کیا تم لوگوں کے لیے کیا ورنہ یہ دکان بند ہو جاتی کاش بند ہو جاتی آپ کو شرمانی چاہیے میں پولیس کو جا کر بتاؤں گی سب کچھ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سب بتاؤں گی لے جاؤ اسے اندر لے جاؤ اللہ آپ سے اس کا ہی حساب لے گا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا بابا 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 دروازہ کھولیں آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا دروازہ کھولیں بابا بابا آپ ایسا کیوز آپ ایسا کیوز آپ ایسا کیا ایسا ہوسером کیوں کی آپ نے ایسا اچھا تو بابا سب کچھ یہاں پر چھپاتے ہیں دروازہ کھولیں بابا بابا دروازہ کھولیں بابا بابا سلمان میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کہا تھا نا سلمان تم ٹھیک کہتے تھے میں نے ہر چیز دیکھ لی ہے ریلیکس رہو میں نے اببو کو گوشت مکس کرتے ہوئے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا سلمان ہمیں اببو کو روکنا ہوگا انہیں ایک سکول سے بھی آرڈر ملا ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو بہت سے بچے وہ گوشت کھا کر بیمار پڑھ سکتے ہیں سلمان پولیس کو کال کرو پہلے بھی کال کی تھی کیا ہوا تم جانتی ہو اب پھر کرو اب ہم انہیں روک سکتے ہیں سلمان دیکھو گوشت بھی ادھر ہے سلمان جلدی کرو اگر تم یہاں نہ ہوئی تو تمہارے بابا یہ سب غائب کر دیں گے اچھا میں ابھی پولیس کو لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اے رکو رکو بھاگو بھاگ بودری بھوئی بابا وہ کمینہ ادھر آیا تھا نا تم نے اسے میرے بارے میں سب بتا دیا نہیں بابا بابا کوئی یہاں سے لے جا سکتا تھا مگر چھوڑ گیا تمہاری آپس میں بات ہو گئی ہے مگر مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا وہ چاہے کچھ بھی کر لے مگر میں اسے اتنی جلدی سے نہیں چھوڑوں گا وہ مجھے چانتا ہے میں نہیں ہاروں گا کبھی نہیں ہاروں گا اس کو باندھو اس کا موں بھی بند کر دو اسے دوسری طرف لے جاؤ بابا سلمان کو اس جگہ کا پتا نہیں بابا پولیس آ رہی ہے گوش جلدی ٹرک میں رکھو چلو اوکے بھائی اور ہاں سلمان کی دکان میں بھی تھوڑا گوش رکھاؤ تاکہ پولیس کو پتا چلے کے کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے لے جاؤ اسے مت کیجئے بابا ایسا جلدی یہ اتنا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو بابا دار کوئی اپنی جگہ سے نہیں دے بابا دار پہنگ موسیقا 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 کچھ نہیں ملا صاحب بس بہت ہو گیا یہ میری بیٹی کا منگیتر تھا اور مجھے بھی اس سے بہت شکائت ہے اس کی دکان کی بھی تلاشی لی جائے اصل میں گدے اور کتے کا گوشت یہ بیچتا ہے آپ شکائت درج کیجئے اور اس کی دکان کی تلاشی لیں ٹھہری ہے اس نے اپنی بیٹے کو اندر باندھ کر رکھا ہے آپ میرے ساتھ آئیے اس کی بیٹی سے ہی آپ کو سب سچا ہی پتا چلے گی آئیے یہی تھی اسے یہی بند کیا تھا یہ مجھ پر اس لیے الزام لگا رہا تھا تاکہ اس کی دکان کو چیک نہ کیا جائے یہ کیا کہہ رہے سلمان بھائی یہ آدمی آپ کو گمرا کر رہا ہے میری دکان میں کچھ نہیں ہے چلے پھر ان کا بھی شک نکال دے تو ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ جائیے چلے سلمان کی شاپ پر جائیے 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 موسیقی جلوال چلو چلو جلدی کھلو شاک سے تلاشی لیجیے اور دیکھ لیجیے چلو اندر آو پوری دکان کی تلاشی لو چلو یہ کیا ہے موسیقی 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 کیوں کیا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے ایسا میں تو آپ کی بیٹی ہو نا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا نہ تو سلمان اور نہ ہی تم یہ بات ذہن میں بٹھا لو نیچے بیسپنٹ میں جا کے چیک کرو اوکے سر ہاں ہاں چلو یہ دیکھیں سر یہ کیا ہے گوشت کٹھا کرو یہ جھوٹ ہے سر یہ انہی لوگوں نے رکھا ہے اریس کر لو اسے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جلو جلو یہ جھوٹ ہے سر ایک منٹ میری بات تو سنیئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جناب میں کہہ رہا ہوں یہ سب اس بادری کی چاند ہے میرا یقین دیجئے یہ سب میرے بابا نے کیا ہے اس سلمان کو چھوڑ دیجئے میرا چھوڑ دیجئے اس پر چھوٹا ارزام لگایا گیا ہے مات کیجئے مات لے کر جائیے اسے مات لے کر جائیے اسے مات لے کر جائیے مات لے کر جائیے کے لئے مات لگا کے لئے يدія دیں منgefارت ہیدین ج result 對 موسیقی 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 دوم آگئی بہرم آہا اللہ ان کے تمام گناہ کو معاف کرے اللہ تعالی انہیں جنت میں جگہ دے ان کی مغفرت کرے ان کی گناہوں کو معاف کرے آمین آمین میں کہا ہوں میں کہا ہوں نکالا مجھے یہاں سے موت تمہیں بار بار یاد دلائی گئی عبداللہ مگر تم نے نظر انداز کر دی مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے خدا کے لئے معاف کر دو میں اپنی ساری گلتیاں ٹھیک کر لوں گا مجھے معاف کر دو مجھے صرف ایک موقع دے دو اللہ مریکن یہ کیا ہے یہ چھوڑو دفعہ бой ہٹو تو رہو مجھ سے یہ کھیڑی دیکھتے چھوٹے ضرور ہیں لیکن یہ تمہاری بہت بری حالت کرتے گے اللہ کا عذاب ہے یہ تمہیں معافے نہیں ملے گی تم دوزف میں ہی چلو گے تم نے ہمیں حیرام کھلایا ہے تمہیں معافے نہیں ملے گی تم دوزف میں ہی چلو گے تم نے ہمیں حیرام کھلایا ہے تم نے یہ خود کیا ہے عبداللہ تم نے خود بھی حیرام کھلایا ہے پھر یہ حیرام تم نے بچوں کو کھلایا تھا عبداللہ تم نے جو حیرام کھایا تھا وہیں تمہارے لئے عذاب بن گیا بابا بابا بیٹی مجھے بچاو میری بیٹی مجھے بچاو میرے بابا یہاں کیوں ہے سلمان نے انہیں معاف کر دیا ہے ہم سب نے انہیں معاف کر دیا ہے پھر یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے کیوں جل رہے ہیں دوزف میں تم نے معاف کر دیا سلمان نے بھی معاف کر دیا بچاو میری بیٹی بچاو میری بچاو انہوں نے جن لوگوں کی جانے لی جن لوگوں کو بیمار کیا انہوں نے انہیں معاف نہیں کیا حالانکہ وہ جانور جنہیں زبا نہیں کرنا چاہیے ان کا عذاب بھی ان کے سر پر ہے عذاب کے لئے کچھ لوگوں کا معاف کرنا ضروری نہیں سب ہی لوگ معاف کریں گے تب ہی یہ عذاب ختم ہوگا تم اپنے بابا کے لئے دعا کرو پھر شاید انہیں معافی مل جائے کیونکہ اللہ کے خزانے میں معافی کی کبھی نہیں وہ معاف کرنے والا ہے آپ نے یہ کیا کیا بابا اپنی آخرت کو تباہ کر لیا کیوں کیوں اپنے آپ کو ناخت مہنے والے عذاب میں ڈالا آپ کیوں رہ رہی ہیں ماما تمہارے نانا کی یاد آ رہی ہے بیٹا میرے نانا کیسے فوت ہوئے تھے بتائیے نا میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی کہ تمہارے نانا کیسے فوت ہوئے تھے مگر وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے چھوٹی سی قیامہ بس تیری نایہ مٹا گئی ہلا گئی میرا جنو چھوٹی سی قیامہ بس تیری نایہ مٹا گئی ہلا گئی میرا جنو مٹا گئی مٹا گئی مٹا ک variety منا